جب ہم کی ایم کے ایک پروفیشن کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو ہمارا واسطہ پڑتا ہے پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ تو نالج منجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایتھکس ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں ایتھکس خود سے یہ اس کا کانسپٹ کیا ہے اور نالج منجمنٹ سے ریلیٹڈ ایتھکس کس طرح کی ہیں اس پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ایتھکس کیا ہیں ایتھکس ایسٹیبلش ای فریمورک فر میکنگ ڈسیئنز بیسڈ آن ویلیوز ایڈیٹرمنیشن آف ویٹ اس رائٹ اور ویٹ اس رونگ کیے فیصلہ کرنا کہ کون سا کام صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کے لیے جو آپ کی کلچرل ویلیوز ہیں یا اس کے علاوہ جو ویلیو سسٹم آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ہم کسی بھی پروفیشن کے ایتھکس بولتے ہیں لاوز کریئیٹ پبلک پالیسی بیلٹ آن گورنمنٹ پریزمشن آف ویٹ اس بیسٹ پار ایٹس سیٹیزنز لاوز جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کا اس کی جو سوچ ہوتی ہے گورنمنٹ جو سوچ رہی ہوتی ہے وہ لاوز بناتی ہے کہ معاشرے کے افراد اس کو کس طرح سے فالو کریں گے لیگل آسپیکٹس فریقونٹلی اٹیمٹ ٹو کوڈیفائی ایتھکل رسپانسیبیلٹیز جو لیگل آسپیکٹس ہوتے ہیں وہ کوڈیفائی کر دیتے ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں کہ ایتھکل رسپانسیبیلٹیز کسی بھی ایمپلائی کی کیا ہوں گی بڈکین آفر آفن ڈیفر فرام ان انڈیویجوال اور آرگنیزیشنل مورل سٹینڈرڈز اس میں صرف لیگل رکرمنٹس نہیں ہوتی یا لیگل پرسپیکٹیب نہیں ہوتا اس میں کسی انڈیویجوال کی یا کسی آرگنیزیشن کی جو مورل ویلیوز ہیں جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ایتھکس کو چاک اوٹ کرنے میں ایتھکس کو بنانے میں اور ایمپلیمنٹ کرنے میں کار فرما ہوتے ہیں ایتھکل کورڈ کیا ہوتا ہے ایتھکل کورڈ فارا پروفیشن is a system of standards to which those in the field agree to confirm ایک لسٹ ہوتی ہے ایتھکس کی اس میں چیزیں ساری درج ہوتی ہیں اور اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں اس کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ اس پر ایگری کرتے ہیں کہ اس کو ہم فالو کریں گے اس کے مطابق جو ہمارا بیہیویر ہے وہ ہوگا پروفیشنلز in formal leadership roles have a responsibility to model the highest possible standards for those whom they manage یہ جو سینئر منجمنٹ ہوتی ہے جو leadership ہوتی ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس پروفیشن کے جو ایتھکس ہیں اس کو implement کریں اور ایسی گائیڈ لائنز پروائیڈ کریں اپنے جونئرز کو جس کی مدد سے وہ ان کے کام کو منیٹر کر سکیں اور جونئر ان ایتھکس کو فالو کریں ایتھکس جو ہیں وہ دو تین طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلے میٹا ایتھکس کا کنسپٹ ہے میٹا ایتھکس انویسٹگیٹس ویر اوہر ایتھکل پرنسپلز کم فراؤں کہ ایتھکل پرنسپلز آتے کہاں سے ہیں اس میں یہ ڈسکشن کی جاتی ہے and what they mean are they merely social inventions یہ سوشلی یہ سامنے آئے ہیں یا ایک سوسائیٹی نے اپنے طور پر بنائے ہیں do they involve more than expressions of our individual emotions کہ ہمارے جو individual emotions ہوتے ہیں اس کے expressions کے علاوہ کچھ چیز ہوتی ہے meta-ethical answers to these questions focus on the issues of universal truths the will of God the role of reason in ethical judgments and the meaning of ethical terms themselves یہ جو meta-ethics ہوتے ہیں اس میں اس پر discussion کی جاتی ہے کہ سوسائیٹی کس طرح سے ان ethics کو بناتی ہے جیسے کہ universal truths کو سامنے رکھا جائے جیسے کسی religion کو یا خدا کا جو concept ہے اس کی مرضی کو سامنے رکھا جائے یا جو reason ہے ethical judgments میں اس کو سامنے رکھا جائے جو بات logical لگتی ہے جو بات reasonable لگتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور source ہے یا کوئی اور mechanism ہے ethics کو بنانے کا تو ethics کو بنانے کا جو کام ہے وہ meta-ethics میں ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے normative ethics takes on a more practical task which is to arrive at moral standards that regulate right and wrong conduct یہ practical side ہے ethics کی اس میں یہ standards بنائے جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے this may involve articulating the good habits that we should acquire the duties that we should follow or the consequences of our behavior on others کہ کیا چیزیں ہمیں follow کرنی چاہیے کون سی habits ہمیں اپنانی چاہیے اور اگر ہم کسی کو اچھا یا برا سلوک کرتے ہیں تو اس کے consequences کیا ہوں گے اس کے standards جو ہے وہ اس میں بنائے جاتے ہیں اور تیسری جو اس کی type ہے وہ ہے applied ethics اس میں کیا ہوتا ہے کہ involves examining specific controversial issues کہ جہاں پہ جھگڑا ہو جہاں پہ کوئی نظہ پیدا ہو جائے وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے such as environmental concerns how whistleblowers will be treated اب یہاں whistleblower کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شکاید کرے گا جو report کرے گا کہ کہیں پہ کوئی violation ہو رہی ہے ethics کی اس کو whistleblower کہتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا and so on by using the conceptual tools of meta ethics and normative ethics discussions in applied ethics try to resolve these controversial issues کہ جہاں بھی controversy پیدا ہوگی وہاں پہ meta ethics اور normative ethics کے principles کو apply کرتے ہوئے ان جھگڑوں کو نبٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد ہے knowledge management کا کیا تعلق ہے business ethics کے ساتھ تو اس میں یہ ہے جی knowledge management can help generate a greater sense of openness in managerial decision making اس میں جو concept ہمارے سامنے آتا ہے وہ openness کہاتا ہے کہ کوئی چیز hidden نہ ہو ہر چیز open ہو جو کام ہو رہا ہے وہ open ہو کام can promote ethics by enhancing transparency in management where transparency is defined as openness with respect to knowledge and knowledge processes کہ knowledge ہے کیا کسی process کا اور پھر یہ کہ knowledge کو کس طرح سے process کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جو openness ہے اسے ہم transparency کہیں گے it becomes possible to identify dysfunctional knowledge processes and bad practices اور ideas کہ knowledge اگر صحیح طرح سے process نہیں ہو رہا اس کو ہم dysfunctional کہیں گے اور bad practices یا ideas جو ہیں وہ کسی organization میں چل رہے ہیں تو اس کو identify کرنے میں knowledge management ہماری help کرتی ہے KM deals explicitly with the manner in which organizational knowledge is produced and integrated into practice knowledge management یہ help out کرتی ہے کہ knowledge management کا جو کام ہے وہ کیسے ہو رہا ہے organizational knowledge ہے کیا اور کس طرح سے اس کو سامنے لائے جا رہا ہے اور اس کو جو organization کی practice ہے یا processes ہیں اس میں کیسے embed یا integrate کیا ہو ہے openness should contribute not only to more ethical business practices but also to innovation کہ جب ہم openness کی بات کریں گے تو اس میں پھر وہ صرف ethical business practices کو promote نہیں کرے گی بلکہ وہ innovation کی طرف بھی ہمیں لے کے جائے گی اچھا transparency کا problem کیا ہے transparency کی وجہ سے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں the transparency problem in business is fundamentally a knowledge management problem کہ transparency جہاں پہ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ knowledge management صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہا because bad practice is nothing more than bad knowledge in use کہ اگر ہم کسی چیز کو bad practice کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی bad idea تھا جس کو implement کیا ہوا ہے and bad knowledge in use is the product of dysfunctional knowledge processing کہ اگر knowledge processing اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی knowledge صحیح طریقے سے process نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ bad practice ہو رہی ہے اور وہ اس کی product ہے اگر وہاں dysfunctional knowledge processing ہے تو اس کی product کے طور پر جو ہے bad practice سامنے آرہی ہے bad use of knowledge سامنے آرہا openness is a prescription for enhancing both corporate responsibility and business innovation اگر openness آئے گی transparency آئے گی اور یہ knowledge کے ذریعے ہی آسکتی ہے اس کے نتیجے میں ایک corporate responsibility پیدا ہوگی اور اسی کے نتیجے میں innovation بھی ہوگی نئے ideas جو ہم سامنے آئیں گے ethical boundaries کی بات کرتے ہیں ethical boundaries کیا ہے boundaries can help employees of an organization stay on the correct side of organizational policy and can help clarify ethical issues کیون ایتھکس کا پتا ہو وہ اس کو apply کر سکے employees تو ان کے لئے ethical boundaries طے کر دی جاتی ہیں ethical boundaries کے examples ہیں وہ تین طرح کی ہیں ایک landmarks اس کے بعد fences اور اس کے بعد DMZs اس کا مطلب ہے demilitarized zones ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلے landmarks landmarks is a high level ethical guideline often built upon the company's culture کہ company کا جو culture ہے وہاں سے جو ethical guideline سامنے آتی ہے اسے ہم landmarks کہیں for example values the demonstration of social responsibility among their employees کہ employees کو یہ احساس دلانا کہ وہ social responsibility کا خیال رکھیں promotes recycling کہ وہ چیزوں کو ضائع نہ کریں ان کو recycle کریں donate to local churches اور charities کہ local charities کو یا اداروں کو وہ پیسے دے pays employees to work on community events کہ community کے جو events ہیں ان پر employees جو ہے وہ خرچ کریں and these can often be conveyed through good stories کہ کسی culture میں کسی بھی employee کو ethical guideline سکھانے کے لیے آپ story telling کا method use کر سکتے ہیں اس کے بعد fences ہیں fences کے ہیں are explicit boundaries that show exactly where an important ethical line lies کہ بلکل explicitly اس کو بتانا کہ یہ ethical practice ہے اور یہ non-ethical ہے اس کی examples کیا ہیں official company policies on ethics کہ company نے written form میں ایسی policies بنائی ہوئی ہیں جو بڑی clear ہوں بڑی واضح ہوں these should be ubiquitous as policies define the fence and the procedures define operating within the limits of the ethical fence کہ ethical fence جو ہے وہ اس طرح سے بنائی جائے کہ وہ employees کو clear ہو وہ بڑی common ہو ubiquitous کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا بڑا popular یا common ہو نہ یا universal ہو نہ سب کو پتا ہو کہ اس کو انہوں نے follow کرنا ہے اس کے بعد DMZ DMZ is کیا ہے are concerned with active compliance monitoring کہ اس کی compliance ہو رہی ethical values کی for example monitoring of software licenses کے software کے licenses کو بریج تو نہیں کیا جا رہا ان کی خلاف فرزی تو نہیں ہو رہی they define exactly where the ethical line is and prevent employees from crossing the ethical line in order to monitor and report any violations کہ بالکل clear lines ہوں اور violations ہو رہی ہیں انہیں report کیا جائے اس کے بعد ہے کہ ethical liabilities کو manage کیسے کرتے ہیں ادارے involve four major processes کہ چار processes کے ذریعے سے اس کو monitor کرتے ہیں سب سے پہلے ہے prevention using codes of conduct standard operating practices جس کو ہم SOPs کہتے ہیں and providing landmarks fences and ڈی ایمزی اس کے ذریعے سے prevention کرتے ہیں اس کے بعد detection اگر کہیں violation ہو تو اس کو detect کرنے کا ایک automatic system بنایا جائے کہ جہاں ethical value کو یا ethical guideline کو violate کیا جائے اس کے لیے ایک system بنایا جائے کہ وہ detect ہو جائے اس کے بعد اس کی reporting ہے اگر detect ہو تو پھر ہے جو report کرنے والا ہے اس کو کسی retaliation کا یا اس کو کسی خطرے کا سامنا نہ ہو اور اس میں جو آخری point ہے وہ investigations which often require outside assistance ادارے کے باہر سے یا کم ازگم اس unit کے باہر سے کسی کو duty assign کی جائے کسی individual کو یا کسی committee کو investigation investigation کرے کہ کس حد تک وائلیشن ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کوئی سزا یا جزا جو بھی اس نے درویز کرنا ہے وہ اس کو درویز کرے بالکل کسی باعث کے بغیر